سدر کی عام انتخابات 6 نومبر کو کرانے کی تجویز آرے فلوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا آئین کے تحت سدر کا اختیار ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ نوے روز کے اندر مقرر کی جائے الیکشن کمیشن آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ناقاد کے لیے اقدامات کی پابندی کرے ادھر صدر کے خط کے بعد الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل طلب الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم، ریفنگ اور قانونی ماہرین رائے دیں گے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا انتخابات کب ہوں گے صرف ایک جماعت کو پتا ہے انتخابات فروری میں ہوں گے اس جماعت کو کیسے پتا ہے بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر نون لیگ پر کڑی تنقید ایک بار پھر بروقت انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہا ہم نے کبھی عوام سے مو نہیں چھپایا الیکشن کا ارادہ کیا ہے تو تاریخ ہی بتا دیں گلگلت بلتستان میں بجلی کے مسائل مواصلاتی نظام کی تعمیر نو اور بہتری کے لیے حکمت عملی تشکیل دی جائے نگران وزیراعظم کی ہدایت انوار الحق کاکڑ کا وادی ہنزہ کا دورہ سیاسی قیادت، امائدین اور سماجی شخصیات سے ملاقات وفد نے ہنزہ میں بجلی کی طلب و رسد گلگلت بلتستان اسمبلی میں اضافی نشستوں کی فراہمی اور دیگر معاملات سے آگاہ کیا اور پاکستان کے لیے تیار کیا جانے والے بحری جہاز پی این ایس ہنین کی لانچنگ تقریب رومانیا میں ہونے والی تقریب کے مہمانے خصوصی نیول چیف ایڈمرل امجد کان نیازی تھے جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس تھا جہاز کی شمولیت سے میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا